ٹک ٹاک کینٹ ڈیسٹرائی آور لائف بٹھاؤ اگر میں بچہ ہوں اور میں جو ہے اگر میں ماضی میں چلا جاتا ہوں اپنے بچپن میں چلا جاتا ہوں کیونکہ بچے نا سمجھوتے ہیں اور میں اگر اپنا ہاتھ سویچ بوٹ کے قریب لے کے جا رہا ہوں جا رہا ہوں سویچ جو ہے آن ہو اور وہاں پہ کرنٹ ہے موجود ہے اور جب میں بالکل قریب لے جاتا ہوں اس سے پہلے کوئی میرے کوئی بھی میرا خیر کو آکے بچے مارتا ہے یہاں پہ ہاتھ پہ آکے اور میں ہاتھ پیچھے کر لیتا ہوں اور درد تو ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے رو بھی جاؤں میں اس وقت لیکن کچھ بھی ہو جائے that time I will not realize کہ اس میں میرا نقصان کیسے ہے یا اس میں میری خیر کیسے ہے اس وقت میں کچھ بھی کر لوں تو میں realize نہیں کروں گا لیکن جو میرے ہاتھ میں مارا گیا وہ درد جو ہے بہت چھوٹا ہے اس درد سے جو سوچ بوٹ پہ ہاتھ لگانے کے بعد ہونے والا تھا وہ درد ایک ہی بار ہوتا مطلب انسان جان سے ہاتھ کھو بیٹھتا چلے وہ تو میرے پیرنٹس ہے خیر وہ میرے خیر کو ہے لیکن اگر میں آپ کو کسی چیز سے خلاف بے بھڑکا رہا ہوں تو میں آپ کا خیر کو کیسے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہو آپ نے میری ویڈیو پہ پہلی بار وزٹ کیا ہو آپ مجھے ہو سکتے ہیں جانتے بھی نہ ہو تو آپ مجھ پہ بھروسہ کیسے کریں گے because i have evidence ٹک ٹاک جو ہے مطلب صرف اس میں زیادہ تر ورگر کونٹینٹ ہی آتا ہے اب میں آپ کو اب ایک چیز دکھانے والا ہوں پلے سٹور سے ٹک ٹاک ڈاؤنگلوڈ کیا ہے اس کے اندر جو میں نے کٹیگری سیلیکٹ کری تھی وہ سائنس اینڈ ایڈیوکیشن اور جو دوسرا تھا ہے ہوم اینڈ کارڈن تو ان دو کٹیگری سیلیکٹ کرنے کے باوجود میرے پاس جو کانٹینٹ آرہا تھا وہ ورگر کانٹینٹ ہی آرہا تھا اور میں سکرول کرتا گیا کرتا گیا صرف میوزک ویڈیو اور ورگر کانٹینٹ مطلب اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا مجھے سائنس اینڈ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہوم اینڈ گارڈن سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ملا کافی دیر تک میں اس کو سکرول کرتا رہا ہوں تو صرف آپ کو میوزک اور ڈانسنگ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہو وہ بھی اسلامی جمہوری پاکستان میں اور اس میں آپ کوئی بھی سکل نہیں سیکھ رہے کچھ بھی آپ سیکھ نہیں رہے وہ آپ کو نئی گرافک ڈیزائننگ سکا رہی ہے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سکا رہی ہے یا کچھ خاص کوئی سکل آپ میں اضافہ کر رہی ہو تو ان دی اینڈ وارٹ آئی فاؤنڈ مطلب جو میں نے دیکھا کہ اس کا جو غلقہ ریتم ہے وہ ایسی ہی ڈیزائن ہے کہ جو ویڈیوز آپ کے پاس وہ صرف ایسی ہی آئیں جو کہ آپ کو سکرین پر کافی ٹائم تک رکھیں کیونکہ جتنا ٹائم آپ سکرین کو دے رہے اتنے زیادہ وہ پیسے کمار رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا سمپل اس دیٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ بھی یہی کر رہی ہوتی ہے مطلب سکرین ٹائم بڑھانے کے لیے آپ کو ایسی ویڈیو جان پوچھ کے دکھا رہی ہوتی ہے جس پہ آپ دیکھتے رہے اس کو ایٹریکٹیو رہے اور اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جو فائدہ ہے جیسے مثال کے طور پر یوٹیوب آپ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی اسکل سیکھ سکتے ہیں جیسے کہ گرافک ڈیسائنگ ویڈیو ایڈیٹنگ وی ایف ایکس اینیمیشن بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں but for the app like ٹک ٹک you will get سکرین ایڈیکٹیٹ جس سے آپ کی سٹیڈیز ایفیکٹ ہوں گی آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز آپ ہی کم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے آپ there are ریسرچ lot of research on انٹرنیٹ from مطلب ان کے مطابے گئے جو کہ جو کہ آپ کو سکرین ایڈیکٹی بنا دیں گی آپ کو فیزیکل ایکٹیوٹیز سے دور رکھیں گی آپ کی سٹیڈیز ایفیکٹ ہوں گی آپ کی ہیلتھ ایفیکٹ ہوں گی منٹل اور فیزیکل دونوں آپ کی ہیلتھ ایفیکٹ ہوں گی اور ہاں جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے there are lot of things اگر آپ تھوڑی چی سکرین کو بند کریں اور if you check it out ضروری نہیں ہے آپ اپنی انٹرنیٹیرمنٹ کے لئے مجرحہ دیکھیں اور اپنے گناہوں میں آفا کرے there are lot of things مجرحہ دیکھیں گی i need you i trust you i can't do without you my lord i will never put anything above you اچھا میرا ویڈیو بنانے کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو کسی بزنس کو گرانا چاہتا ہوں یا کچھ میں کون ہوتا ہوں میں کون ہوتا ہوں کسی چیز کو گرانے والا خیر مقصد بے رہی ہے یہ کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے کسی طریقے سے اگر میں اس کے نقصانات بتاؤ تو لوگ اس کو چھوڑ دیں اور اگر نہیں بھی چھوڑے تو ان کو at least اس کا فائدہ اور نقصان پتا ہونا چاہیے